سندھ اکومت کی ترجمان اور مشیر قانون بیرسٹر مرتضہ وحاف سندھ ہائی کورٹ کو آئین بتانے لگے ہیں کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ارکان ایسیملی کے پاس کتوں کے خلاف کاروائی کا اختیار نہیں یہ منسپل فنکشن ہے انہوں نے دو ارکان کی رکنیت کو موطل کرنے کا فیصلہ نامناسب قرار دیا مشیر قانون نے پی ٹی آئی اور مہنگائی کو عوامی مسئلہ بھی قرار دیتے ہوئے وزیراعظم پر بھی تنقید کی جو علالت نے فیصلہ کیا کیا انہوں نے ایم پی ایس کو سن کے دیا یا سنے بغیر دیا سنے بغیر دیا تو میں سمجھتا ہوں یہ آئین کے آرٹیکل دس اے ایک ٹی اے کی خلاف ہوں ایم پی اے یا ایم اے کے پاس کوئی حکوم کی اختیار نہیں ہوتا یہ کتے کاٹنے کی جو کاروائی ہے یا کتوں کے خلاف جو کاروائی ہوتی ہے یہ منسپل فنکشن ہے جو ذمہ داری نہیں ہے کتی شخص کی اس کی خلاف اس طرح کا فیصلہ دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہزاروں کی تعداد میں دیر از دوہ مقدمات ہیں پاکستان کی عدالتوں میں تو کیا حکومت عدالت کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا شروع کر دے یا خدانہ خاص تھا یہ کہہ دے کہ جس عدالت میں جس کوڑ کے اندر لوگ کو انصاف نہیں ملتا وہاں کے سطاف کی وہاں جن سائیوان کی تنخواں کو روگ دیا جائے آپ چاہتے ہیں کہ سمجھ کے معاملات حمیم آلے شیئر کے حالے کبیر ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جمال شدیقی کو دے دیئے گئے وہ یاد ہے آپ کو دینم آکھتا دوڑنے ساں بہتے اور دوڑنے پاس دینم آکھتے واپسی میں کوئی شخص دپا لے گی جا رہا تھا ماسکوں کا اللہ خیر کرے میں اپنے سوپے سے بڑی محبت کرتا ہے کہ ایکسپورٹس پروری کے مہینے میں کمی ہے اپنی پورٹس میں اضافہ ہوگیا لیکن میرا کپتان کہتا ہے کہ اینے پر اینڈنسٹر کا پار شکر کرتا ہے پر اینڈنسٹر کا انٹھ کرتا ہے اور پر اینڈنسٹر کا سب سے بڑے مسائل درپیشن اور وہ شکر کرتا ہے کانک سکری مہنم پاکستان کی عوام کو اس وقت دو سب سے بڑے مسائل درپیشن پہلا مسئلہ ہے پی ٹی آئی اور دوسرا مسئلہ ہے مہنگائی اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی اور مہنگائی یہ سنونیمس ہو رہے ہیں یہ رائن کریں پی ٹی آئی مہنگائی پی ٹی آئی مہنگائی پان صاحب مہنگائی کو قابو پانے کے لیے نوتس نہ لیں کچھ کام آم کر لیں اور میں پاکستان کے عوام نے نوتس بھی نہ شروع کر دیئے